اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی امید کرتے ہوں کہ آسا خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ایزی چھٹ پرسی دھین بھلو کی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ نے بہت سی ریسپی سٹرائی کی ہوں گے لیکن ایک دفعہ اس ریسپی سے بنایا گا میں نے اس کو بغیر کسی بھی دال اور پانی میں ڈپ کیے بغیر جلدی سے بنایا ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے اس پاسجی جائیں گے جس میں میرے پاس 1 ڈیبل سپون بلیک پیپر 1 ڈیبل سپون میپا سال کا ہے اور 1 ڈیبل سپون میرے پاس زیرا ہے 1 ڈیبل سپون میٹھے سوٹے کا دائے گا جس سے ہمارے بھلے بہت صورتیار ہوں گے اور اسی سے بھلے بھلے بھولیں گے اس کے اندر میں نے 1 cup پانی آٹ کیا لیکن تھوڑ تھوڑ کر کے آٹ کیا آپ نے بھی تھوڑ تھوڑ کرتے جانے اور ساتھ استعج کر کے اس کو ہلاتے جانے ہیں میکس کرتے جانا ہے اور اس کی کونسسٹنسی آپ نے نہ تو زیادہ ٹھیک رکھنے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی رکھنے بس آپ نے نارمل کونسسٹنسی رکھنے جسے میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میرا پورا کپ پانی کن جو ہے وہ اس کے اندر ادھو گیا تھا 1 کپ ہی بیسن کے اندر بس دی اب اس کو ہم فرائے کرتے ہیں تو میں نے اپنے آئل کو گرم کر لیا تھا پہلے اچھے طرح سے اپنے آئل کو گرم کرنا اور اس کے اندر پھر اس طرح سے سپون اٹھانے ٹھیک ہے اور تھوڑ تھوڑا اپنے مکسر اس میں ڈالتے رہنے آپ نے زیادہ مکسر نہیں ڈالنے بس نارمل سائز کا اپنے مکسر اٹھ کرتے رہنے یہ سارے اس طرح سے بنا لیں گے ان کو گولڈن براؤن جیسی کا کلر آئے گا پھر آپ نے ان کو نیچے سے ٹرن کر لینا بھلے ہمارے اچھے سے پک جائیں گے تو آپ نے اس کو کسی بھی پانی کے اندر نے ڈال لیا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پانی میں ایڈ کر جاتا لیکن وہ سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ پھر اچھا نہیں آتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو بس اتنا سے پلیٹ میں نکال لینا جیسی کا کلر جو ہے وہ براؤن سا آ جائے گا بس دی جس موئنٹ کے اندر ہی ہماری یہ ریسی بھی بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت مزے کی کھانے میں اس کو بہت مزا تھا اپنے افطار میں اپنی اس کو لازمی بنانا ٹھیک ہے اور میں ساتھ اس کی پکچر شیئر کرنی ہے انسٹا پہ میں آپ کو انسٹا کا لنک ڈسکرپشن ڈسکرپشن ڈے دوں گی دیکھیں یہاں پہ ساتھ تیار تھے اس کا بہت پاس اوڈی سی رول پٹی پڑی بھی تھی تو میں نے اس کے جو ہے وہ پاپڑی بنا لیتی اس سے بہت میں جس میں میں نے بھلے بنائے تھے تو اس کو میں نے فرائے کر لیا تھا اور پھر پیسیز میں کٹ کر لیا تھا یہ پاپڑی تھی ہی لیا اس کے اندر چارٹ مسالہ کا ایٹ کے 1 tablespoon اس میں چارٹ مسالہ جائے گا اور 1 half tablespoon اس کے اندر چلی پاورڈا جائے گا اور پھر صالت ٹو تیسٹ اور اپنے اس کے اندر بلکل سی بلک پیپر ایٹ کر دینا ہے چلی جی اب جو ہم نے ویجیٹی بس کٹ کی تھی وہ اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے اسٹھے سے مکسی مکسی کر لیں گے اگر آپ کو گرین چلیز نہیں پسند تو آپ اس کو امیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ہمارا مکسیر تیار ہے دہی کا اب اس کے اندر میں نے 1 tablespoon جو ہے نا وہ گرین چھٹنی ڈالی تھی مطلب دھنیے کا اور میں نے گرین چلیز کو ہی جو ہے نا وہ چھٹنی بنا کے وہ اس کے اندر ایٹ کر دی تھی آپ چاہیں تو اس کو مکڑ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو بھلے بنایا تھے ہم نے وہ سارے اس کے اندر چلے جائیں گے دہی اس میں تھوڑ سا زیادہ ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس میں دہی زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ تھوڑے بات بھلے سارے ابزورپ کر لیتا ہے دہی کو اپنے اندر تو یہ دیکھیں یہ سارے دہی بھلے بھلے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اور مکس کر لیا اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر 2 سے 3 tablespoon میٹھی چھٹنی ڈالے تھی یعنی کہ ایملی کی چھٹنی اس کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ ہائٹی والی ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گھر کی ایملی کی چھٹنی اور بہت مزے کی بھنتی ہے آپ نمزام سے پہلے اس کو بنا کر رکھنے اور اسی طرح سے صرف کریں اور اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر پاپلی ڈال دی جو میں نے آپ کو پیچھے ریسپی دکھائی ہے بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی جس طرح سی پہ کو اپنے ٹرائے کرنا اور اگر آپ ٹرائے کریں گے تو مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انسٹا پہ میں نے اس کے پیچھے بھی شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر لیجئے گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ